الحمدللہ رب العالمین برادران اسلام دینی بھائیو محترم ناظرین آج کے اپیسوڈ میں اور آج کے بعد بھی آئندہ کچھ دنوں تک ہم آپ کے لئے ایک سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں عنوان ہے اس کا احترام ایمہ امامان دین بزرگان دین اولیاء اکرام صحابہ اعظام ہمارے فقہ ہمارے ایمہ یہ ساری شخصیتیں اور ساری ہستیاں نہ صرف یہ کہ احترام کے قابل ہیں بلکہ ان کا احسان ہمارے اوپر اتنا ہے کہ ہم اس احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے اگر ان حضرات کی محنتیں اور کوششیں نہ ہوتیں تو دین ہم تک اصلی شکل میں نہیں پہنچ پاتا اللہ رب العزت کا فضل اور احسان ان حضرات کے ساتھ رہا کہ ان کی حمتوں کو جوان رکھا حوصلے پست نہیں ہونے دیئے مسائب اور مشکلات برداشت کرنے میں وہ کسی پہاڑ سے کم نہیں تھے اور ان حضرات نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو آپ کے لائے ہوئے دین کو نہ صرف یہ کہ حاصل کیا بلکہ بڑی مہنس سے اور معتبر حضرات سے حاصل کیا پھر اس کو سمجھا آپس میں اگر ایک بات دوسری بات سے رسول اکرم کی ٹکرا رہی ہے بظاہر تو اس میں تطویق دی اس کا صحیح معنی جاننے کھوجنے کی کوشش کی تاکہ جو بظاہر اختلاف نظر آ رہا ہے وہ اختلاف ختم ہو جائے یہ سب اللہ رب العزت ان پر ہزار ہزار اپنی رحمتیں نازل فرمائے یہ سارے حضرات اللہ رب العزت کے فرما بردار نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانسار اور فرما بردار اور دین اسلام کے حقیقی اور عظیم خدمت گزارتے ہیں اپنے زمانے میں ان حضرات نے جو محنتیں اور کوششیں کی اس زمانے میں بہت سارے علماء فضلاء مفسرین محدثین فقہ فقہ عیمہ موجود تھے لیکن جو محنتیں اور کوششیں ان کی رہیں اور جو قبول عام اللہ رب العزت نے ان کو بخشا وہ دوسروں کے حصے میں نہیں آیا دین حاصل کرنے کے جو ذرائع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے وہ بہت معروف تھے خود ذات نبی اکرم دین کا سب سے بڑا سرچشمہ تھی پھر دوسرا چشمہ قرآن مجید تھا پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آپ کے صحبہ کرام کے بیانات آپ کی ازواج متحرات کے بیانات یہ ساری چیزیں ذریعہ تھی دین کو اس کی اصلی حالت میں حاصل کرنے کا جب تک آپ دنیا میں موجود تھے اگر کسی آدمی کو کوئی مسئلہ ذرپیش ہوتا تو وہ آپ کی خدمت میں جاتا اپنا مسئلہ رکھتا رسول اکرم سے اس کا جواب پا جاتا کبھی کبھی صحابہ اکرام میں بعض مسائل میں اختلاف بھی ہو جاتا اختلاف کے وقت وہ لوگ کہیں اور نہیں جاتے تھے رسول اکرم کے دربار میں جاتے تھے صحابہ اکرام کی سیرتوں میں اور احادیث میں ایک دو نہیں سائکلوں واقعات آپ کو ایسے ملیں گے کہ صحابہ اکرام میں اختلاف ہوا اور انہوں نے اختلاف کو بڑھایا نہیں وہیں پر روک دیا اب اس سلسلے میں رسول اکرم کے دربار میں چلتے ہیں جو فیصلہ ہوگا وہ مان لیے جائے گا اور اختلاف ختم ہو جاتا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ کر اختلاف ختم نہ ہو صحابہ اکرام کی زندگیوں میں یہ بات ناممکن اور لاحاصل تھی وہ ہر اختلاف کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ملا کر حل کر لیا کرتے تھے اور خوش ہو جاتے تھے حکم بھی یہی تھا قرآن شریف کا اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں اس بات کو بہت واضح طریق سے بین فرمایا اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرمان کو مان کر کوئی آدمی راضی نہ ہو تو پھر اس کا ایمان سلامت نہیں ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے فلا وربک لا يؤمنون حتی يحکموك فیما شجر بینہم سم لا اجدو فی انفسهم حرج ممم قضائط ویسلم تسلیم آیت کریمہ اپنے مانا مطلب میں اتنی واضح ہے کہ کسی آدمی کو اس میں کوئی دفکلٹی کوئی کسی طرح کی پریشانی لاحق نہیں ہوگی اللہ رب العزت واضح کر رہا ہے کہ وہ آدمی ایمان والا نہیں ہے جو اختلاف ہو جانے کے بعد یا آپ کے کسی مسئلے میں فیصلہ فرما دینے کے بعد اس کو بے چونو چرا مان نہ لے اور پھر اس فیصلے میں اگر مگر نہ کرے بلکہ بسر و چشم اس کو قبول کر لے اگر ایسا کرتا ہے تو ایمان والا ہے نہیں کرتا ہے تو اس کے ایمان میں کھوٹ ہے اور وہ خطرے میں ہے صحبہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ان کا یہی طریقہ رہا اسی روش پر زندگی بھر صحابہ اکرام گامدن رہے ایک دو واقعہ تفصیل میں نہ جا کر محض اشارتن میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں صحابہ اکرام کی ایک جماعت صحیح حدیث ہے ایک سفر میں رسول اکرم نے ان کو بھیجا تھا ایک سریعے میں اتفاق کی بات کہ شام ہو گئی ایک بستی میں فیصلہ یہ کیا امیر الاشکر نے کہ یہی پر ٹھہر جاتے ہیں ان لوگوں نے اپنے خیمے میں اتارے لگائے اور رات یہی گزارنے کا پروگرام بنایا بستی میں گئے بستی والوں سے کہا کہ ہم مسافر ہیں آپ کے اوپر ضروری ہے کہ ہماری مہمانوازی کریں بستی والے کچھ ایسے اجڑ لوگ تھے کہ انہوں نے صاف انکار کر دیا ہم آپ کی مہمانوازی نہیں کریں گے نہ ہمارے پاس کھانا ہے نہ پینا ہے کچھ نہیں ہے کیا کرتے لڑتو سکتے نہیں تھے کیوں اس لیے کہ یہ حکمی نہیں تھا حالانکہ چاہتے تو یہ سب فوجی لوگ تھے زبردستی ان سے کھانا وصول کر لیتے لیکن ایسا کیا نہیں انہوں نے صبر کیا صبر سے کام لیا اپنے خیمے میں آگئے جو کچھ بھی ان کے پاس تھا کھجور سطو پانی کھا پی کے اپنے لیٹ گیس ہو گئے رات کا ایک حصہ گزرا اچانک ایک آدمی اے قافلے والو اے قافلے والو آواز لگاتا ہوا چلا رہا ہے ایک صحابی کی آنکھ کھلی خیمے سے باہر نکلے پوچھا کیا آواز ہے آپ لوگوں میں کوئی ایسا آدمی ہے جو جھان پھوک کرنا جانتا ہو رقیہ جانتا ہو اس زمانے میں ڈاکٹر اور حکیم تو ہوتے نہیں تھے زیادہ تر علاج یہی حضرات کرتے تھے یا کیا بات ہے ہمارے سردار کو کسی موزی جانور نے دس لیا ہے آپ میں اگر کوئی ہو تو چلیں اور اس کا علاج کر دیں پہلی یہ ہوتا تھا ہر گاؤں میں ایک آدمی ایسا ہوتا تھا جھان پھوک کرنے والا علاج کرنے والا ٹوڑنے ٹوٹے کرنے والا کہا تمہارا وہ جہ کیا ہوا کہا کہ وہ کئی سی دوسرے گاؤں گیا ہوا ہے اس وقت ہے نہیں اور آپ جلدی چلیے ہمارے سردار کی جان خطرے میں انہوں کہا میاں ہم جانتے تو ہیں لیکن جائیں گے نہیں کہا کیوں نہیں جائیں گے کہا اس لیے کہ تم نے ہماری مہمانوازی نہیں کی اگر تم کرتے وہ ہم جا کر فری میں تمہارا کام کر دیتے لیکن تم نے کی نہیں ہماری مہمانوازی تو ہم بھی نہیں جائیں گے تو ہم اس کی عجرت لیں گے کہا بھائی عجرت بھی دیں گے آپ چلیے تو چلے گئے گئے اور جا کر اس پر دم کیا تھوڑی دیر میں وہ چنگا ہو گیا زہر کا اثر جاتا رہا اور جو پریشانی اور تکلیف اس کو رہی تھی وہ بھی ختم ہو گئی تو انہوں نے وعدے کو پورا کرتے ہوئے بکریوں کا ایک اچھا خاصا ریورڈ ان کو دے دیا پچھس تیز بکریوں وہ بکریوں لے کر یہاں آگئے صبح کو جب دیگر صاحبہ کرام اٹھے تو دیکھیں بکریوں ہی اتنی ساری کہیں بکریوں کیسے آئی ہیں تو انہوں نے کہا بھائی میری ہیں بکریوں تمہاری کیسے ہیں تو رات کا سارا قصہ بتلا دیا تو اب کچھ لوگ اس پر اتراز کرنے لگے کہ آپ کو بکری نہیں لینی چاہیئے تھی ذرا سا دم کروگے تو اتنی بکریوں لے لوگے میں نے لی ہیں مجھے ملی ہیں میری ہیں آپ لوگ اتراز کرو منع کرو فتوے لگاؤ کچھ بھی کرو میں چھوڑنے والا نہیں ہوں ان کو اللہ کے رسول اگر منع کر دیں گے تو چھوڑ دوں گا کہا ٹھیک ہے اب سب لوگ خاموش ہو گئے یہ لوگ اپنی مہم سے واپس ہوئے اور اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے تو جیسے امطور پر ہوتا ہے کچھ لوگوں نے پہلے ہی جا کر اللہ کے رسول کو ساری کہانی سنا دی اللہ کے رسول ایسا ہوا ایسا ہوا اور باتیں تو سب چلی گئیں ادھر ادھر یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کو بلاؤ وہ آئے بیچارے کچھ کچھ تو در رہے تھے کہ پتا نہیں اللہ کے رسول کیا ارشاد فرمائے پوچھا ہے کیا پڑا تھا کہ اللہ کے رسول کیا بتائیں بس فاتحہ پڑھ کے دم کر دیا تھا اور وہ اچھا ہو گیا تھا آپ نے پوچھا تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ رکیہ ہے پھر فرمایا تمہیں بہت اچھا کیا اور ان بکریوں میں ہمارا بھی حصہ لگاؤ ہمارا بھی حصہ لگاؤ یہ سب بتائے تو ہم نہیں ہیں تمہیں اب تو وہ جو صحابہ اکرام اعتراض کر رہے تھے وہ تو سب بہت خاموش کے لیے لیجئے یہ تو اللہ کے رسول خود اس میں اپنا حصہ لگا رہے ہیں ہم تو ان کو غلط کہہ رہے تھے جو دیکھی اتنا بڑا اختلاف ہوا لیکن رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے دروار میں پہنچنے کے بعد ختم ہو گئے غزوہ احضاب کے بعد بنو قریضہ کو قرار واقعی سزا دینے کے لیے رسول اکرام نے صحابہ اکرام کی ایک جماعت کو بھیجا بنو قریضہ کہا جا کر محاصرہ کرو کیوں؟ اس لئے کہ انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے ہمارے دشنوں کو مدد پہنچائی ہے اور ہمارے ساتھ غداری کی ہے ان کو سزا ملنی ہے بہت جلدی جاؤ اثر کی نماز وہیں پڑھنا ہے صحابہ اکرام چل دیئے لیکن اتفاق کی بات اثر کی نماز کا وقت راستہ ہی میں ہو گیا تو کچھ صحابہ اکرام نے کہا کہ بھئی نماز کے وقت ہو گیا نماز پڑھنے پھر چلیں گے دوسروں نے کہا کہ بھول گئے اللہ کی رسول نے کیا کہا تھا اثر کی نماز وہیں جا کر پڑھو ہاں کہا تھا لیکن آپ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اتنی جلدی جاؤ کہ اثر کا وقت بنو قرآدہ مہور یہ مطلب تھوڑی تھا کہ وقت ہو جائے نماز کا پھر بھی مت پڑھو اب دیکھئے دونوں صحابہ اکرام ہیں دونوں رسول اکرام کے فرامین سے استضلال کر رہے ہیں کون سے فرامین دو ایک فرمان آپ کا یہ آپ سے پوچھا گیا افضل عمل کیا ہے فرما صلات الوقت وقت پر نماز پڑھ لینا پھر رسول اکرام کی سنت بھی ہے وقت ہوا اور نماز پڑھی اول وقت میں نماز پڑھا کرتے تھے آپ تو ایک طرف تو یہ سنت ہے آپ کی ایک طرف یہ فرمان ہے کہ جلدی جاؤ اور اثر کی نماز بنو قریضہ میں پڑھو فرمان ایک ہی ہے دونوں نے ایک ہی طرح سے سنا ہے لیکن صلاحیتیں الگ الگ ہیں لہذا اس کے سمجھنے میں تھوڑا فرق ہو رہا ہے بہرحال کچھ لوگوں نے راستے میں نماز پڑھ لی کچھ لوگوں نے بنو قریضہ جانے کے بعد پڑھی کسی نے کسی کو کافر نہیں کہا کسی نے کسی کو گستاخ نہیں کہا کسی نے کسی کو منکر نہیں کہا کسی نے کسی پر فتوہ نہیں لگایا لڑائی جھگڑا کر کے ایک دوسرے پر فتوہ واضح کر کے دشمنی حقارت ظاہر نہیں فرمائی یہ تھے صحابہ کرام اور یہی تھا اسلام کا اصل رنگ آج ہمارے زمانے میں ذرا سی معمولی کسی بات میں اختلاف ہو جائے کسی حدیث کے سمجھنے میں کسی آیت کریمہ کے سمجھنے میں اگر دو ذہنوں میں اختلاف ہو جائے ایک اس کو کسی انداز سے سمجھ رہا ہے دوسرا کسی انداز سے سمجھ رہا ہے تو ہمارے دل کو تسلی ہوتی ہی نہیں جب تک ہم اس کو منکر گستاخ مخالف اسلام رسول اکرم کا منکر یہاں تک کہ اس پہ کفر کے فتوے لگا کے اس کو جہنم کے دروازے سے اندر داخل نہ کر دیں تب تک ہمیں سکون نہیں ہوتا ہے تسلی نہیں ہوتی ہے مانتے نہیں ہم یہ ہمارا حال ہو رہا ہے صحابہ کرام کے طریقے کے خلاف اور نام ہے ہمارا اہل سنت والجماعت یعنی سنتِ رسول پر چلتے ہیں اور جماعتِ صحابہ کی روش کو اختیار کرتے ہیں نام اتنا بڑا رکھ لیا ہے اور کام سنت کے بھی خلاف کر رہے ہیں اور جماعتِ صحابہ کے طریقے اور روش کے خلاف بھی چل رہے ہیں اور نام رکھے ہوئے اہل سنت والجماعت افسوس کی بات ہے تو ناظرین رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ دونوں فریق مہم کے سر ہو جانے کے بعد ختم ہو جانے کے بعد بنو قرعزہ سے فیصلہ لڑائی جو کچھ بھی ہوا اس کے ختم ہو جانے کے بعد دونوں فریق اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اب دونوں لوگ اپنی اپنی شکایت کر رہے ہیں اللہ کے رسول ان لوگوں نے آپ کی بات نہیں مانی آپ نے کہا تھا بنو قرعزہ میں اثر پڑھنا ان لوگوں نے بیچ میں پڑھ لی اور ان لوگوں نے کہا اللہ کے رسول ان لوگوں نے نماز کو ٹھال کے پڑھا نماز وقت پر ادا نہیں فرمائی رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی بات سنی پھر ان میں سے ایک صاحب سے کہا تو کیا کیا آپ نے ان کا اللہ کے رسول وقت ہو گیا تھا نماز کا تو ہم نے نماز راستے ہی میں پڑھ لی کیونکہ آپ کا فرمان ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھ لیا کرو تو آپ نے فرمایا احسن تم ہم نے اچھا کیا نماز کو وقت پر پڑھ لیا اچھا کیا اب وہ جو دوسرے لوگ تھے وہ بیچارے ڈرے ان کی بات صحیح ہے تو ہم تو غلط ہی ہیں رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اور تم لوگ نے کیا کیا ان کا اللہ کے رسول ہم نے تو وہاں جا کر اثر پڑھی تھی کیونکہ آپ نے کہا تھا نا کہ اثر بنو قردہ میں پڑھنا تو ہم نے وہاں پڑھی فرما سب تم سنت نبیکم تم نے اپنے نبی کی سنت پر عمل کیا بہتر کیا اچھا کیا تم کسی کو منکر بتلا ہے مخالب بتلا ہے انکارِ حدیث کرنے والا بتلا ہے کسی پر کفر کے فتوے لگائے کسی کو اسلام سے خارج کیا نہیں کہا دونوں فریق صحیح ہیں کیوں اس لیے کہ بنیاد دونوں کی قولِ رسول فرمانِ رسول سنتِ رسول تھی کوئی منمانی نہیں کر رہا تھا رسول کو چھوڑ کر کسی اور کی بات کو بنیاد بنا کر آپ کی حدیث آپ کے فرمان اور آپ کی سنت کو نہیں چھوڑ رہا تھا دونوں کے پیش نظر رسولِ اکرم کا فرمان ہی تھا ایک کے پیش نظر ایک فرمان تھا دوسرے کے پیش نظر دوسرا فرمان تھا جنہوں نے درمیان میں پڑھی ان کے پیش نظر آپ کی سنت تھی آپ کا فرمان تھا کہ افضل وقت نماز کا وہ ہے جو اول وقت میں پڑھی جائے اور جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھ لینا چاہیے اور جن لوگوں نے وہاں جا کر پڑھی دوسرا فرمان آپ کا پیش نظر تھا ان کے کہ بنو قریضہ میں جا کے اثر پڑھنا دونوں نے اپنی اپنی بات رکھی اور دوسری حدیث کی تعویل کی جن لوگوں نے بیچ میں پڑھی تھی ان سے جب کہا گیا کہ اللہ کے رسول اللہ تو کہا ہے کہ بنو قریضہ میں پڑھنا تو کہا ہے کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ اتنی جلدی جاؤ تو اثر کی نماز بنو قریضہ میں ہو یہ مطلب نہیں تھا کہ نماز کو ٹال کے پڑھنا اور جو دوسرے لوگ تھے وہوں کہا ٹھیک ہے نماز اول وقت میں ہی پڑھنا چاہیے ہم اس کے مخالف نہیں ہیں نماز اول وقت ہی میں پڑھنا چاہیے لیکن بعض اوقات میں بعض چیزوں کو اہمیت حاصل ہو جاتی ہے ترجیح حاصل ہو جاتی ہے تو اس وقت اس فرمان کو ترجیح حاصل ہے کہ اثر کی نماز بنو قریضہ میں پڑھنا ہے دیکھیں یہ ہے صحابہ کرام رضو اللہ تعالیٰ علیہم اجمائین کا طریقہ اس سے ایک بات اور سمجھ میں آئی بات یہ سمجھ میں آئی کہ قرآن شریف کی آیتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث چونکہ اللہ رب العزت نے تمام لوگوں کو الگ الگ صلاحیتیں دے کر بھیجا ہے ہر ایک آدمی اپنی صلاحیت کے اعتبار سے قرآن کی آیت کو یا رسول اکرم کی حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ سب لوگ ایک ہی طرح سے سمجھیں کیوں اس لئے کہ صلاحیتیں الگ الگ ہیں سوچ الگ الگ ہیں توجہ غور فکر کرنے کا انداز سب کا الگ الگ ہے جب سب کا الگ الگ ہے تو ایک ہی بات کیسے ہو سکتی ہے ظاہر ہے کہ ایک بات نہیں ہوگی تو جو مسائل سریح نہیں ہیں جن میں اجتہاز کی گنجائش ہے جن میں ایک سے ضائد فرمانِ نبی پائے جاتے ہیں ان میں اختلاف ہو جانا ناگزیر ہے لیکن یہ اختلاف دشمنی اداوات لڑائی جھگڑا فساد اس کا دریہ نہیں بننا چاہیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اکرام نے اس طرح سے کسی فرمانِ نبی کو بنیاد بنا کر جھگڑا نہیں کیا اور انشاءاللہ ہم اگلے اپیسوڈ میں آپ کو بتلائیں گے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عجمعین کے یہاں یہ جو اختلافات آج ہمارے یہاں ہیں تعصب ہے تنگ نظری ہے مذاہب ہیں فرقہ بندیاں ہیں جتھے بندیاں ہیں صحابہ اکرام میں ایسا کچھ نہیں تھا اور کیوں نہیں تھا اس کا سبب کیا تھا وجہ کیا تھی وہ بھی انشاءاللہ ہم بتائیں گے اس وقت ہمارا یہ اپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے پھر ملاقات ہوگی آپ سے اگلے اپیسوڈ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی